اسلام علیکم آپ لوگوں کے لئے دو اناؤنسمنٹس ہیں ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ مجھے بہت سارے لوگ اپروچ کر رہے تھے ان باکس کے اندر بھی پرسنل نمبر کے اوپر بھی اور یوٹیوب چینل کے اوپر بھی کہ گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں آپ کیوں نہیں کوئی سیشنز دیتے اگر کوئی لوگ فری ڈانسنگ کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ان کا اپنا پورٹفولیو ڈیزائن کرنے کے لئے گرافک ڈیزائنر کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اگر لوگ ڈیجیٹل مارکٹنگ کر رہے ہیں وہاں پر بھی ان کا ضرورت ہے تو بیسکس آنا ضروری ہے ہم لوگوں نے اس نیڈ کو سمجھا ہے اگر آپ ایمازون کرتے ہو تو ایمازون کے اندر بھی آپ لسٹنگ کر رہے ہو تو آپ کو گرافک ڈیزائنر کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو یا تو آپ کو بار بار ہائر کرنا پڑے گا یا آپ اس کی بیسکس خود سیکھ لیں تو 25 سپنبر سے ہم لوگ ایک بیاد سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ کا جو صدرہ قبل دیں گی وہ لیول ٹو کی جو انسی ہے گرافک ڈیزائننگ کی ان کی گگز ہیں فائیور کے اوپر اور تقریباً دھائی سے تین سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے تو کریڈیبیلیٹی ان کی بہت بڑی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت ایک تو منورفی ہم نے رکھی ہے بہت زیادہ تاکہ جو انسی ہے نا انٹری گیٹ ایک سیٹ کیا جا سکے سیکنڈ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے آلرڈی اپروچ کر چکے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے بھی سیڈ بک کروانی ہے تو کانڈلی کروا دیجئے گا لیمیٹڈ سیڈز اویلیبل ہوتی ہیں منٹور کے لیے دس بارہ لوگوں کو دیکھنا تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن اگر چالیس بندہ آجائے پہ انتالیس بندہ آجائے تو یہ سکل سیٹ کے کورسز ہوتے ہیں ان کے اندر پھر جو انسی ہے نا ہر کسی کو دیکھنا ہر کسی کی سکل کو میئر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے منٹور کے لیے سو کچھ لوگ اپروچ کر چکے ہیں جو لوگ انٹریسٹڈ ہیں وہ کانڈلی اپروچ کر دیں کیونکہ میری جو ویڈیو ہے یہ یوٹیوب چینل اور ہر جگہ لگ جائے گی تو جو لوگ خاص طور پر جن لوگوں نے ایمازون کی ٹریننگز لی ہیں ہم سے لی ہیں یا کئی اور سے لی ہیں ان لوگوں کے لیے گرافک سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے بکاوز میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سکل سیٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے سکل سیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن کلائنٹ گیٹ کرنا نہیں آتا یہ سمجھ نہیں آتی بھائی کلائنٹ کیسے گیٹ کرنا ہے اصل چیز تو کلائنٹ ہی ہوتی ہے نا میں اس کی اگزمپل ایسے دیتا ہوں اگر دیکھیں آپ ایک درزی کی شاپ کھول لیں اور وہ اس اور وہ شاپ ایسے حصے کے اندر ہو لائک آپ لوگوں کے وہاں پر مطلب نہ کوئی گاڑی جا سکتی ہو نہ بائک جا سکتا ہو تو آپ درزی جتنا مرضی اچھا ہو جتنا مرضی اچھا ہو لیکن اس کی ویزیبلیٹی نہیں ہے اس کو اپنی پروڈک بیچنے نہیں آ رہی ہے سو وہ نہیں چل پائے گا سو یہ فری لانسنگ سیکھنا اپنے امیجز کو امپروف کرنا اپنی ویزیبلیٹی کو بڑھانا اپنی ریجیٹل مارکٹنگ کرنا یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں سکل سیٹ سیکھنے کے بعد تو کچھ ٹپس این ٹرکس ہم لوگ دیتے بھی رہتے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ انگیج رہتے ہیں ان کو بھی اور نمبر ٹو کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ ہے کہ دیکھیں یو اے ای کی کنٹری کے اندر ایم آزون اب بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے پہلے پرابلم نہیں تھا یو اے ای کی مارکٹ کے اندر کے جو ہے ہیلیم ٹین ورک نہیں کرتا تھا ٹوز ورک نہیں کرتے تھے جس میں پروڈکٹ ہنٹنگ کے اندر بہت زیادہ پرابلم کریئٹ ہوتا تھا جس کی وجہ سے میری ریکومنڈیشن بھی یہ تھی کہ کچھ عرصہ صبر کر جائیں ابھی یو اے ای کی مارکٹ میں انپوٹ نہیں دے اپنی لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ یو اے ای کی مارکٹ میں تو ٹوز بھی ورک کرنا شروع کر دیا ہے اور سب سے بڑا جو ایمازون کا اب ریوینیو کلکولیٹر جو ہے ایمازون کا ایف بی اے ریوینیو کلکولیٹر وہ بہت ٹھیک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں ورک کر رہا ہے بہت پوزیٹیف ورک کر رہا ہے یو اے ای کی مارکٹ کے اندر تو بہت زیادہ گروہم گروہمنگ آئے گی اب اس مارکٹ میں لائک میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ کمپیٹیشن دیکھا جاتا ہے کہ کون سی مارکٹ ایسی ہے جہاں کمپیٹیشن تھوڑا سا کم ہے لائک یو اے ایسے میں بہت زیادہ ہم ریکومنٹ نہیں کرتے اس طرح یو اے ایسے میں بھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ کا بجٹ آئی ہے اگر ہم یو اے ای کی مارکٹ کو کمپیر کریں تو یو اے ای کی مارکٹ جو انسی ہے اس ٹیم پہ وہاں پہ کمپیٹیشن بہت آسان ہے اس کمپیر تو یو اے ایسے اور یو کے سو ڈراب شپنگ کی مجھے بہت زیادہ کیوریز آتی ہیں کہ احمد بھئی یو اے ای کی ڈراب شپنگ آپ کیوں نہیں سکھاتے بکاوز انویسمنٹ نیول کم ہوتا ہے اور اکاؤنٹ کریشن جو ہے یو اے ای کی وہ بہت بہت اس وقت آسان ہے آپ ایمازون کا جو یو اے ای کا اکاؤنٹ ہے وہ بہت اچھا سیٹ اپ کر سکتے ہیں بہت ایزیلی سیٹ اپ کر سکتے ہیں پاکستان سے ہی سو یہ بہت بڑا ایج ہے ابھی ہمیں اس مارکٹ کے اندر سو بہت سارے لوگوں کی کیوریز تھی کہ آپ یو اے ای سو بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ احمد بھائی یار کہ ہم لوگ بیچلر ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے یا تو ڈگری کر لیا ہے یا پھر ہم ڈگری کر رہے ہیں تو ایک سمال اماؤنٹ اف انویسمنٹ سے ہم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے فرسٹ آکتوبر سے یو اے ای کی ڈراب شپنگ کا بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کی فی بھی بہت مائنیوٹ ہے اصل میں ہم بلکل فری نہیں کر سکتے اگر ہم بلکل فری کریں گے سو وہی بات آ جاتا کہ مفت کی قدر کوئی نہیں کرتا تو ہم نے ایک انٹری گیٹ کے لیے ایک انٹری فی رکھی ہوئی ہے کہ آپ اگر آپ نے اس گیٹ سے جانا ہے تو بھائی اتنی انٹری فی آپ کو دینی پڑے گی بہت ہیوج نہیں ہے بہت ہیوج نہیں ہے ہر بندے کے لیے بہت مائنیوٹ فیسز ہیں وہ سو آپ لوگ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں اپنی سیٹس بک کروا سکتے ہیں میں پھر کہہ رہوں لیمیٹڈ سیٹس ہیں اگر وہ سیٹس بک ہو جاتی ہیں اور بعد میں آپ لوگ آتے ہیں تو پہلے ہی میں معذرت کر لیتا ہوں بکوز پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ کسی کی سیٹ کسی کو دینا اور اگر میں نہیں دیتا تو میں منٹور کے اوپر جو ہے نا بہت بڑا برڈن اور بہت بڑا پریشر آ جاتا ہے کیونکہ زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں اور سکلز سکھانا مشکل ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں سکلز آپ لوگ سیکھیں گے تو ڈیفینیٹ لیجی تو ایس سون ایس پوسیبل جن لوگوں نے ریجسٹریشن کروانی ہے وہ میرے موڈریٹرز کو اپروچ کر سکتے ہیں ان کے نمبرز بھی لکھے میں ہیں ہمارے چینلز کے اوپر جن لوگوں کے پاس میرا پرسنل نمبر یا میرا اوپریشل نمبر ہے وہ مجھے بھی اپروچ کر سکتے ہیں اور ایس سون ایس پوسیبل اپنی ریجسٹریشن آپ کروا سکتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ ہمارے جو انیشل سیشنز ہوتے ہیں ویسے ہی فری آف کاسٹ ہوتے ہیں انیشل کلاسز ایک دو ہم ویسے ہی فری آف کاسٹ دیتے ہیں لیکن وہی بات بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے لیے آفیلیبل ہوتی ہے یہ اپرچونٹی تو کوشش کریے گا اور بیسٹ اوف لکھ فور دا فیوچر اور بی ان انٹرپینیور اور بی بی اور آن باس اچھا ایک کیوری کا جواب مجھے اور دینا تھا اکثر لوگ مجھ سے کوسٹن کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ مجھے نہیں جانتے سوشل میڈیا پر یا پھر اگرین کو نہیں جانتے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ احمد بھائی کیا آپ کا ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے تو بھائی اگر ہمارے فرزن فرزن پچاس لوگ انسٹیوشنل سیکٹر میں ہے نا سو ڈیڑھ سو بندہ ہمارا ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں اس ٹائم پہ کام کر رہا ہے تین سیٹیز کے اندر اسی لیے ہم انٹرنشپ اپورچونٹیز بھی دیتے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کی کیلیبیلٹی کے اوپر ہم ان کو پیڈ اور انپیڈ دونوں انٹرنشپ آفر کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیلیبیلٹ کے اوپر کہ انہوں نے کتنا گیٹ کیا اور وہ کتنے سکل فل طریقے سے کام کر سکتے ہیں مارکٹ کے اندر سو ڈیفینیٹلی اگر جتنے سکل فل لوگ ہم پروڈیوز کریں گے اتنا ای جی آر گروم کرے گا کیونکہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے اتنی ہماری ٹیکنیکل ٹیم بڑھے گی اتنے ہمارے کلائنٹ کی ریشو اور زیادہ ہوگی سو اس لیے بیسٹ آف لگ